السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے جو زبردستی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس کے ریزلٹ اتنے کوئی زبردست ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ سکن پر اتنا زبردست اگلو لے کر آتی ہے کہ آپ لوگ جب اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو خود بولیں گے کہ واقعی کوئی ریزلٹ ہے اور سب سے اچھی بات جو سب چیزیں چاہیے وہ آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں تو پھر آئیے اس ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریمیڈی میں جو سب سے پہلا انگریڈنٹ ہم کو چاہیے ہوگا وہ ہے گا رو ملک تو سب ہی کے گھر میں کچھا دودھ تقریبا ہوتا ہے کیونکہ ہم سب ہی دودھ استعمال کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے یہاں پر رو ملک لے لیا ہے اور کچھے دودھ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ٹیمارٹر لے لیا اور ٹیمارٹر کے دو سلائز کر لیے دیکھیں اس طریقے سے بیچ میں سے اور اس کے بعد میں جو چاہیے ہے گھر میں آٹا جو ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے وہی آٹا ہم نے لینا ہے گھندم کا اس کے علاوہ حلدی اور یہاں پر میں نے پانی رکھ لیا اس کے علاوہ شہد بھی ہے میرے پاس اچھا شہد میں یوز نہیں کروں گی کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس میں شہد ضرور ڈالیے گا کیونکہ شہد ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اور رو ملک جو میں یوز کر رہی ہوں یہاں پر اس کے تو بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہے ہماری سکن کی بہت اچھی سے کلنسنگ کرتا ہے بہت اچھی سے ہماری سکن کو ساف کر دیتا ہے اور اس سے جو ہماری ایکنی وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری سکن جو ڈل ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بلکل ساف ستری ہو جاتی ہے تو چلیں پھر ہم اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ٹیمارٹل لے لیا اس کو ہم رو ملک میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اس میں سے نکال لیا ہے اور دیکھیں تمام جو ملک پہ لگ چکا ہے اب ہم اس کی کلنزنگ کریں گے اپنے ہینڈ پہ آپ کو فیس پہ کرنی ہے تو میں آپ لوگوں کو ہینڈ پہ کر کے بتا رہی ہوں کس طریقے سے ہم اس کی کلنزنگ کریں گے دیکھیں بس اس طرح سے سرکولر موشن میں ہم نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے اچھا میں پریس کرنی ہوں تھوڑا سا ٹیمارٹل کو کیونکہ مجھے اس کا گودہ چاہیے تو جتنا ہم پریس کریں گے تو اس طریقے سے اس کا گودہ سارا جو اس میں پلب ہے وہ بہر آئے گا تو دیکھیں اس طریقے سے اس کی پورے میں اچھی طریقے سے ہینڈ کی کلنزنگ کر رہی ہوں سرکولر موشن میں راؤنڈ راؤنڈ کر کے ہم نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے ہی آپ لوگوں نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے تو پلیز ویڈیو کو فل واج کیجئے گا کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک زبردست سا ماسک بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی جس سے ہم کلنزنگ کریں گے تو ہمارے فیس پہ اور ہینڈ پہ جہاں بھی آپ اس کی کلنزنگ کر رہے ہیں بہت زبردست گلو آ جائے گا دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سرکولر موشن میں اچھی طریقے سے پہلے ہم نے رو ملک سے اس کی کلنزنگ کرنی ہے دیکھیں بار بار میں اس میں ڈپ کر رہی ہوں تاکہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ دودھ خدم ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کی ٹپ کر کر کے اس کی کلنزنگ کرتے رہیں گے تاکہ اچھی طریقے سے ہماری فیس پہ اس کی کلنزنگ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو میں کس طریقے سے ہمیں اس کی کلنزنگ کر رہی ہوں اچھا آپ لوگ کو پتا ہے ٹیمارٹر کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں ہماری سکن سے چھائیوں کو اور اس کے علاوہ جو ہماری سکن پہ ایج کے سائنس ہوتے ہیں اس کو اور ہماری آنیوینیس سکن ٹون اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہے ٹیمارٹر کے کیونکہ ٹیمارٹر میں بہت سے فوائد ہے اچھا اس کو آپ کو اسی طریقے سے کلنزنگ کر کے چھوڑ دینا ہے کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک اسی طریقے سے آپ کے فیس پہ لگا رہے گا اس کے پاس جو بھی گودہ ٹیمارٹر میں بچ جاتا ہے وہ آپ نے اس راو ملک میں ایٹ کر دینا ہے تاکہ اس سے ابھی ہم مارکس بنائیں گے بہت زبردست مارکس بنا رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں سہارا جو ٹیمارٹر کا اس میں پلپ تھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آٹا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ میرے پاس چھوٹے والے ٹو ٹیبل سپون تو یہاں پہ ہم نے آٹا ڈال دینا ہے سہارا جتنا بھی آٹا ہے اس کے علاوہ ہم نے ون پنچ ہلدی رکیوی ایٹ کرنے ہے اور ہلدی بھی ہماری اس کل کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے ہلدی سے ہماری سکن بہت زیادہ لائٹر بھی ہوتی ہے اور بہت اچھا ہمارا کرل بھی فیر کرتی ہے ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں دیکھیں یہاں میں نے پیس تیار کر لیا ہے اچھا میں نے اس میں ہنی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے جن کو سوٹ کرتا ہے وہ ضرور اس میں ہنی ایڈ کریے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کا پیس بنا لیا ہے اچھا یہ پیس جو میں نے بنایا ہے یہ تھوڑا سا رنی ہے اگر آپ کو تھوڑا تھک اور کرنا ہے تو آپ اس میں آٹا اور ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑا سا رنی بنایا ہے کیونکہ مجھے سے کلنزنگ بھی کرنی ہے اور آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے میں آپ کو جس طرح سے آگے چل کے میتھرد بتا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ اس کو یوز کریے گا تو آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملیں گے دیکھیں جس طریقے سے میں اس کی گول سلکورر موشن میں اس کی کلنزنگ کرنی ہوں اسی طرح سے آپ نے لگا لگا کے اس کی کلنزنگ کرنی ہے اچھا بھی آپ کہیں نہیں چاہیں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایک اور اس کا بتاؤں گی طریقہ جس سے آپ اس طریقے سے بھی اس کی کلنزنگ کرنی ہوں گا جس طریقے سے بھی آپ کریں گے آپ کو بہت ہی بہترین ریزلٹ ملیں گے دیکھ سکتے آپ کو کس طریقے سے میں اس کو پورے اچھے سے اس کی کلنسنگ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا بھی یہ لگا کے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کافی زیادہ پسند آئے گی اور میرے تمام سٹیپس آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد آپ نے کوئی جو ٹیمارٹر ہم نے یوز کیا تھا وہی ٹیمارٹر ہم نے لے لینا ہے واپس اور پھر سے اس کے اوپر ہم نے رب کرنا ہے اور جس سے ہم نے یہ جو ہم نے بنایا ہے مارکس اس کے اندر ہم نے لگا کے اس کو اچھے سے اس کی واپس سے کلنسنگ کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر کس طریقے سے میں اتنی اچھی طریقے سے کلنسنگ کر رہی ہوں کہ آپ کی جو بھی ڈرٹ ہے سکن میں جو بھی میل وغیرہ ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کی سکن میں بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز جو بھی ہیں وہ سب نکل جائیں گے اور آپ کی سکن ایک دم گلو کرے گی اور بہت زیادہ چمکنے لگ جائے گی تو آپ لوگ ضرور ایک بار اس ریمیٹی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریمیٹی کیسی لگی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں کس طریقے سے اس کی راؤنڈ راؤن کر کے کلنسنگ کر رہی ہوں اچھے سے بلکل چلیں دیکھیں ہماری کلنسنگ بلکل ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کو فندرہ مٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے وائپس لے کے اس کو صاف کر لیا ہے دیکھیں اب آپ اس کا گلو چیک کریں ہاتھ پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوا کس طریقے سے میرا ہینڈ گلو کر رہا ہے اور بلکل اس کی ساف ہو گئی ہے نیڈ اینڈ کلین ہو گئی ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریمیٹی کو ایک بار ٹرائے کریے گا اور امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی چلیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک